اگر آپ نے میٹرک کر لیا ہے تو یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا کیا جائے ایک زبردست کریئر تعمیر کرنے کے لیے کون سا ایڈوکیشن پاتھوے منتخب کیا جائے تو پھر آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میٹرک کے بعد آپ کے سامنے پانچ انٹرمیڈیٹ پروگرامز ہیں یہ انٹرمیڈیٹ پروگرامز بالکل اسی طرح انٹرمیڈیٹ پروگرامز ہیں جیسے کہ FA, FSC, ICOM یا ICS انٹرمیڈیٹ کے ایکویولنٹ ہیں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ان پانچ انٹرمیڈیٹ پروگرامز پر نمبر ون انٹرمیڈیٹ ان ہوتیل آپریشنز نمبر ٹو انٹرمیڈیٹ ان کلنری آرٹس نمبر ٹری انٹرمیڈیٹ ان نیوٹریشن سائنسز اور ہائیجین نمبر فور انٹرمیڈیٹ ان بیکنگ اور پیتیسری نمبر فائیو انٹرمیڈیٹ ان ٹوریزم این ائرپورٹ آپریشنز آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ان انٹرمیڈیٹ پروگرامز کے بارے میں چاندے کے انتہائی ضروری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نمبر ون یہ پاکستان میں گورنمنٹ کے تمام تعلیمی بورڈ سے منظور شدہ انٹرمیڈیٹ پروگرامز ہیں نمبر ٹو ان میں کوئی بھی انٹرمیڈیٹ پروگرام مکمل کرنے کے بعد آپ گلوبل ہسپیٹالیٹی اور ٹورزم انڈسٹری میں فوری طور پر کریئر کا آغاز کر سکتے ہیں یاد رہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا انٹرمیڈیٹ پروگرام نہیں ہے جس کے بعد آپ فوری طور پر کسی انڈسٹری میں جوب حاصل کر کے اپنے کریئر کا آغاز کر سکیں نمبر ٹری یہ ڈوال انٹرنیشنل کولیفکیشن ہے یعنی ایک طرف تو پاکستان کے گورنمنٹ کے تعلیمی بورڈ کی طرف سے آپ کو سند اوارڈ کی جائے گی جبکہ دوسری جانب یوکے یوئیسے اور کینیڈا کی انٹرنیشنل سیڈیفکیشنز بھی آپ کو اوارڈ کی جائیں گی جس کی بدولت آپ انٹرنیشنل جوب مارکیٹ میں بہ آسانی اپنا کریئر شروع کر سکتے ہیں نمبر ٹور یہ انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد مزید حصول تعلیم کے لیے آپ انٹرنیشنل سٹیڈی پاتھوے بھی چوز کر سکتے ہیں یہ انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد آپ مزید حصول تعلیم کے لیے اسوشیٹ ڈگری ان ٹورزم ان ہسپٹالیٹی مینجمنٹ اسوشیٹ ڈگری ان کلنری آرٹس یا کسی بھی بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ہسپٹالیٹی ان ٹورزم انڈسٹری میں ان بزنس سیگمنٹس پر جو انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے بعد آپ کے ٹیلنٹ کے منتظر ہیں آپ ہوتیلز، موٹیلز، ریزارٹس، ریسٹورانٹس، فاس فوڈ چینز، کیفیز، کیٹرنگ کمپنیز، کروز چپس، ٹریول مینجمنٹ کمپنیز، فوڈ انڈسٹری، ریٹیل انڈسٹری اور دیگر بہت سے بزنس سیگمنٹس میں بہترین جابز حاصل کر سکتے ہیں زندگی میں آگے بڑھو ایک شاندار مستقبل کی جانے